موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین عمواد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم اپنی ناظرین کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتے ہیں اگر آپ حضرات بھی ہم سے اپنے سوالات پوچھنے چاہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات معلوم کرنے چاہیں تو آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ہم تک اپنا سوال بھی سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ تین طرح سوال بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکار کر لیں اور اس نمبر پر بھیج دیں یا آپ چاہیں تو آئیڈیو میں اپنا سوال ریکار کر کے اس نمبر پر بھیج دیں یا آپ چاہیں تو تحریدی شکل میں اپنا سوال ہم کو بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آئیڈیو میں آتے ہیں ہم جواب کے لئے ان کو پہلے چلتے ہیں ان کا جواب ہم پہلے دیتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب پہلے ملے تو آپ ویڈیو میں اپنا سوال لکار کر کے ہم کو بھیجیں یا کم سے کم آئیڈیو میں اپنا سوال لکار کر کے ہم کو بھیجیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہے ہوگی کہ وہ صرف تحریری شکل ہی میں سوالات بھیجیں یا اپنے کسی رشتدار سے اپنا سوال ویڈیو یا آئیڈیو میں لکار کر کے ہم کو بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی پہلے نمبر پر مندخب کریں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی آداب ہوتے ہیں ان کا پاس و لحاظ کریں خاص طور سے سوال کو کم سے کم الفاظ میں رکھیں اسی طرح سے سوال کو با مقصد بنائیں جس سوال کا کوئی تعلق ہو عمل سے کچھ کرنے سے وہی سوال پوچھیں فرضی سوال جس کا عمل سے عبادت سے کوئی لینہ دینا نہ ہو ایسے سوالات نہ بھیجے اور سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری معلومات میں قرآن حدیث کی مطابق اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام میں آج ہمارے سامنے جو سوالات کی فہرست ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو والے کو سوالات دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو کے سسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم سیخ میں اخلاق احمد دبائی سے بول رہا ہوں سیخ میرا کوششان میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لئے کیا سباب کیا کریں کہ اس کو سباب ملے کوئی مولانا بولتا ہے پس تین چیزیں اس کے لئے سباب ہیں جو کر کے گیا ہے نیک اولاد اس کے لئے دعا کریں اور دوسرا کچھ اپنے اپنے جندگی میں کچھ ایسا کام کر کے گیا ہو جو اسے پبلک کو فائدہ ہو تو کیا کچھ مولانا یہ بولتے ہیں کہ ان کے نام پر صدقہ کرو کچھ لگاؤ ایسا کرو ان کے نام پر تو کیا ایسا ہے وہ بہت کنفیج جانے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اسے مجھے جو بھی ہے کیلئر بتا دیں حدیث سے جدا کر اللہ خیر السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کے حق میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کون سی عبادت یا کون سا ایسا کام کریں کہ اس کو سوا پہنسکے بائیزہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقی باتیں کرتے ہیں مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں کوئی صرف تین چیز کو گناتا ہے کوئی کچھ اور چیز کو گناتا ہے تو صحیح کیا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں سب سے مشہور روایت جو صحیح مسلم میں ہے حدیث عمر 1631 وہ کیا ہے وہ مجھے آپ کے سامنے پیچھ کرتا ہوں یہ حدیث اس مسئلے میں آپ کے سوال کے جاب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ادامات الانسان ان قطع انہو عملو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے مند قطع ہو جاتا ہے یعنی اس کی عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے الا من سلاست سوائے تین کے میں نے ایک آدمی مر کے اس دنیا سے گیا تو بھی تین چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے اس کو سوا پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہے الا من صدقت جاریت صدق جاریت مرنے والا نے خود کوئی ایسا کام کیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ صدق جاریت یہ صدق جاریت کیا ہے یہ بہت حساس چیز ہے بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ڈیسیزن لینا چاہیے آج کل بہت سارے مارکٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ہر خرافات کو صدق جاریت بتاتے ہیں اپنی ہر بےہودگی کو صدق جاریت بتاتے ہیں مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو آپ پیسے خرچ کرو یہ کام کرو آپ کے لئے صدق جاریت ہوگا ایسے لوگوں سے ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے تو صدق جاریت کوئی کھیل نہیں ہے کوئی تماشا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو بےوقوب بنا کے آپ کو اڑلو بنا کے آپ سے پیسے اینڈ کے اور صدق جاریت کے نام پر لگا دے تو ہو سکتا ہے میرے بھائی وہ آپ کے لئے صدق جاریت نہ بلکہ گناہ جاریت بن جائے اس لئے کسی کے جھانسے میں مت آئی اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے وہ ثواب کا ذریعہ بنے تو آپ بہت ہی بھونک بھونک کر قدم رکھئے کون سا ایسا کام ہے کہ ہمارا یہ پیسہ زائر نہیں ہوگا لیکن یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے دین کے نام پر اسلام کے نام پر دین کا حوالہ دیکھے قرآن یا حدیث کا حوالہ دیکھے مذہب کا حوالہ دیکھے آپ سے پیسے مانگیں اور آپ کے اس پیسے کا کوئی غلط استعمال کیا اس کو لیول گرچے دین کا لگایا لیکن وہ دین کا کام نہیں ہے تو آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لئے صدق جاریت نہیں بلکہ گناہ جاریت ہو جائے گا اس لئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیجئے بہرحال پہلی چیز ہے صدق جاریت لیکن صدق جاریت وہی کیجئے جس کے وارے میں سو فیصد آپ کو یقین ہو کہ اس سے ہم کو سوا پہنچنے والا ہے اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے کہ یہ ایسا چیز ہے علماء کا اوبجیکشن ہے ان کا اعتراض ہے یہ چیز صدق جاریت وہ آپ کے لئے وبالے جان ہو جائے گا آپ کے لئے تباہی بربادی بن جائے گی اس لئے اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کے فریم میں نہ آئیں جو آپ سے پیسے آئٹھے دین کے نام پر اور آپ کی طرف سے کچھ ایسا گلت کام کر دیں جو مرنے کے بعد آپ کو گناہیں پھیجتا رہے اس لئے صدق جاریت جو خالص جائز کام ہے وہ آپ کریں دوسرا جو سب سے بیشٹ آپشن ہے مرنے کے بعد سوا پہنچنے کا حدیث کے الفاظ ہیں کہ مرنے کے بعد علم چھوڑ کر جائے جس سے فائدہ پہنچے یہ جو حدیث میں تین چیزیں ذکر ہوئیں ان تیس چیزوں میں سب سے بیشٹ آپشن علم ہے کوئی بھی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرنے کے بعد کچھ ایسا کرے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے تو سب سے بیشٹ آپشن علم ہے علم سے مراد یہ نہیں پھلاں کیا کہہ رہا ہے دماغں کیا کہہ علم سے مراد صرف قرآن حدیث کہہ رہا ہے ورنہ لوگ آج کل بہت ساری چیز کو علم دین کا نام دیتے بلکہ کچھ بے وقف یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہر علم علم دین ہے یعنی وہ علم دنیا اور علم دین کا کوئی فرق نہیں ہے ہر علم علم دین ہے انتہائی بیکار کے ساتھ بات ہے تو قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ الگ چیز ہے دوسری چیزوں کا علم الگ چیز ہے یہاں جو مراد ہے اس سے علم دین مراد ہے کوئی دوسرے علم میں کوئی چیز پیدا کر کے گیا اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کوئی اچھی بھلا کام ہے تو چلو اس حد تک اس کے لئے ایک قصد کے جاری ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو خاص مراد ہے وہ علم نینتف ہوگی علم دین ہے قرآن پر کوئی کام کر کے چلا جائے حدیث پر کوئی کام کر کے چلا جائے انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ پہن سکتا ہے اور یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں کہ علم پر کام کرنے کا دو راستہ ہے ایک تو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ایک عالم ہے زید نام کا ایک عالم ہے اب وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے اور اس نے لوگوں کو سکھا دیا اپنے شاگرد تیار کر دیے اب اس کے یہ شاگرد جگت تک زندہ رہیں گے اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے شاگردوں نے آگے کسی کو پڑھا دیا تو چونکہ وہ جو چین شروع ہوا ہے اس کے ذریعے شروع ہوا ہے اس لئے وہ شاگرد کے شاگرد کے شاگرد وہ چین جتنا دور جائے گا صاحب کا ثواب ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے علمی صدقہ چھوڑنے کا کہ آدمی خود قرآن و حدیث کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھا کے جائے دوسرا طریقہ کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی ایک اور option آپ کے پاس کہ جو صاحب علم ہیں جو قرآن پر کام کر سکتے ہیں حدیث پر کام کر سکتے ہیں آپ ان کو ہائر کر کے کوئی کام کرا سکتے ہیں دینی کام کرا سکتے ہیں یا کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ ان کی help کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی کیفالت کر سکتے ہیں ان کو آپ تنخواہ دے سکتے ہیں وہ اگر کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں اپنی روزی روٹے کے لیے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ چھوڑیے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ بھی دین کا کام کیجئے اگر ایسا بھی آپ نے کیا تو مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کا چین ٹوٹا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کر کے جاؤں نا تو کب تک چلے گا پچاس سال دس سال سو سال اس کے ایک اینڈنگ ہوتی ہے جیسا صدقے جاریہ میں آپ نے کیا کیا آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا سب فائدہ اٹھا ہے یہ کنواں کب تک رہے گا ضرور نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دوسری چیز بن گی ختم ہو گیا تو صدقے جاریہ جو آپ نے چھوڑا تھا وہ اینڈ ہو گیا سواب رک گیا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے آپ نے کچھ لوگوں کو بتا دیا اب وہ آگے اس کا چین بڑھتا جائے گا یعنی کوئی چیز جیسے امام بخاری کی مثال امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دیا کتنے سال ہو گئے لیکن یہ علم خاتم ہوا نہیں یہ علم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سب باقی رہے گا اور قیامت تک کتنے ہزاروں لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں ہزاروں مسجدوں میں صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے لوگ حدیث پڑھتے سناتے میبروں محراب پر حدیث پڑھتے سناتے یہ سب کا سواب پڑھانے والوں کو تو ملتا ہے یہ امام بخاری لکھ ملتا ہے تو علم وہ فائدہ بن چیز ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا سواب ملتا ہے تیسری چیز ہے اول دن سالحن یدول ہو کی ایسا لڑکا چھوڑ کر جائیں جو آپ کے لئے دعا کریں ان تین چیزوں میں یہی ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد اس کا رشتدار کرتا ہے باقی جو شروع کی جو دو چیزیں ہیں وہ اصل میں خود میت کو کرنی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں وہ کر کے مر چکا ہوتا ہے لڑکا پیدا کیا وہ دعا کر رہا ہے تو یہ لڑکا پیدا کیا ایک کام تو اس نے کیا لیکن لڑکا جو دعا کرتا ہے وہ لڑکے کی اپنی عبادت ہوتی ہے اور اس کو سواب ملتا ہے تو بہت سارے جو اولاد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کو کیا سواب پہنچائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کیا سواب پہنچائیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کر کے جائیں کہ اس کا سواب ہم کو ملتا رہے تو آپ تین کام کر کے جائیں ہر آدمی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں سواب ملے تو صدقے جاریہ کیجئے کوئی علمی کام کیجئے یا کرائیے یا شادی کیجئے نیک اولاد پیدا کیجئے یہ تین اوپشن ہے یہ کر کے آپ جائیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اب اگر اولاد سوچتی ہے کہ ہم اپنے والدین کیلئے کیا کریں اپنے رشتداروں کیلئے کیا کریں تو ان کے لئے بیشٹ آفشن دعا ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا دعا کے علاوہ اور کچھ بھی عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں ان کی طرف سے بعض علماء نے کہا صدقہ کر سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے امام نوی نے اجماع کا دعا کیا ہے لیکن بہرحال کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا تو ہم مرنے والے یہ مسئلہ اپنے والدین کیلئے کیا کر سکتے ہیں دعا کریں گے سب کا اتفاق ہے باقی کوئی اور کام کریں گے حج کریں گے ملکہ ایک بار وہ بھی ایک بار ایک بار حج کریں گے دوبارہ حج کریں گے وہاں علماء کا اختلاف ہے لیکن دعا آپ زندگی بھر کرتے ہیں علماء کا اختلاف نہیں تو سب سے بیشٹ آفشن اگر آپ اپنی فوت شدہ والدین کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں سب سے بیشٹ آفشن ہے آپ ان کے لئے دعا کریں خود نیک بنے ان کے لئے دعا کریں آپ دعا کریں گے تو اس میں دونوں کا فائدہ آپ کا بھی فائدہ ہے ان کا فائدہ ہے باقی جو دوسری بات آپ چاہتے ہیں کچھ پیسہ آپ کے پاس وہ ان کی طرف سے کچھ کریں تو اس پیسے کی ان سے ادا آپ کو ضرورت ہے یعنی آپ کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے تو آپ بجائے اس کے ہمارے اندر یہ عجیب چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ایک آدمی بالکل زندگی کو تماشے بنا کے مر گیا اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کیا کریں ہم خود کیوں نہیں کر رہے تو یہ چیز ختم ہونے چیز ہے ہمارے معاشرے سے ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی زکاة نہیں دیے روجیں چھوڑے مر گیا اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کیا کریں اس کی نمازوں کا کیا کریں اس کی روزوں کا کیا یہ طریقہ ختم کیجئے اور ہر شخص کو پابند کیجئے کہ وہ آدمی اپنی عبادت خود کریں تو اگر اولاد چاہتی ہے کہ اپنے والدیں ان کے لئے کیا کریں تو اولاد دعا کریں بس اس کے علاوہ علماء نے اجادی یا صدقہ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کریں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر آپشن یہ دعا کریں اور باقی اگر اللہ نے اسے کچھ عبادت کرنے کی طاقت دی اپنے لئے کریں پیسہ دیا اپنے لئے کریں نہ کی دوسروں کے لئے لیکن دعا کرے گا تو وہ خود بھی کر رہا اس کو بھی سوا ملے گا اور والدین کو بھی سوا ملے گا تو دعا بہترین افشن ہے اس کے علاوہ دوسری عبادت کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے یہ خود آدمی کو زندگی میں کرنا چاہیے نہ کہ مرنے کے بعد والدین کریں تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے لئے کچھ کرنا چاہتے تو میرا مشہور ہے صرف آپ دعا کیجئے باقی کچھ مت کیجئے باقی کچھ اور کرنے کی طاقت اپنے لئے کیجئے آپ ماں باپ کے لئے صرف دعا کیجئے باقی کچھ اور کرنے کی حمت خود کے لئے کیجئے اور یہی سب کو سکھائیے کہ ماں باپ کے لئے پہلے جو گزر کے ہم ان کے لئے دعا کریں اور کچھ اور پیسہ ہے طاقت ہم اپنے لئے کریں گے یا ہر کوئی کرے یہ سب سے بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید ہے یہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا سوال دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اسلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین کے اندر پاک اور نا پاک کپڑے ایک ساتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں سلام کرتے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھ رہے ہیں کہ واشنگ مشین میں پاک کپڑے اور نا پاک کپڑے دونوں ایک ساتھ میں ڈال کے دھول سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کو دھول رہے ہیں وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا جو نا پاک کپڑا ہے وہ کپڑا بھی دھولیں گے تو پاک ہو جائے گا تو ساتھ میں دونوں کپڑا ڈال کے آپ دھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تب کھڑا ہوتا نا پاک کپڑا ہے وہ وہاں دھولنے سے بھی پاک نہیں ہوتا تو ایک مسئلہ ہوتا لیکن دھولنے سے وہ تو پاک ہو رہا تو جب نا پاک کپڑا دھولنے سے پاک ہو رہا تو پہلے سے پاک ہو کسی نہیں پاک ہوگا سوچیں آپ تو دونوں کو مکس کر کے آپ دھول سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس میں کوئی قرآن حدیث کی ایسی کوئی دلیل دینے کے بات نہیں کومن سنسے ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب نا پاک کپڑا اس مشین میں دھولنے سے پاک ہو جاتا ہے تو پاک کپڑا کیوں نہیں پاک ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اختلاف کرے گا معلوم نہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا کیا کسی علم نے فتوہ دیا کسی نے اسے کہا میرے لئے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دونوں کپڑے ایک ساتھ میں دھول سکتے ہیں اور میں دیکھے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو آلے سوالات تھے اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایڈیو کے شکل میں کوئی سوالات ان کو بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد فیصل ہے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں یہ جو زلحجہ زلحجہ کا دہ دن کے اندر کوئی نورمل آدمی اپنے بال کٹا سکتا ہے جو قربانی نہ کر رہا ہوں یہ ہمارے بھائیں سوال یہ کریں کہ زلحج کے جو شروع کے نو دن ہیں تو ان نو دنوں میں ایک نارمل شرط جو قربانی نہیں کر رہا ہے کیا وہ اپنے بال کٹا سکتا کی دیکھیں صحیح مسلم مغرا کی روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبس نے فرمایا کہ ادھا دخلت الاشر جب اشرا داخل ہو جائے یعنی زلحج کا اپتدائی دس دن شروع ہو جائے پہلی تاریخ شروع ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اپنے بال اور ناکھن کاٹنا بند کر دے اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس حدیث میں کہ تم میں سے اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال ناکھن چھوڑ دے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اس کے لئے یہ چیز واجب اور ضروری نہیں اور یہی صحیح بات ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان دس دنوں میں اپنے بال ناکھن نہیں کاٹیں گے لیکن جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے بال ناکھن کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ایسا کوئی واجبی حکم ہو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے البتہ اگر دوسرے لوگ بھی سواب حاصل کرنے کے لئے اپنے بال اور ناکھن چھوڑ دیں گرچی وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انہیں سواب ملے گا سنانچہ حسن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی سے سنے فرمایا کہ قربانی کے دن اگر تمہاری طاقت نہیں قربانی کرنے کی تو کیا کرنا کہ جب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے اپنے جانور زباہ کر رہے ہوں گے تو تم اپنے موش کاٹ لینا تاقص شاریبہ کا اپنے موش کاٹ لینا تحلیق آنت کا زہر ناپ بال صاف کر لینا تو اپنے ناکھن کاٹ لینا تو ایسا کرو گے تو تمہیں بھی قربانی کا سواب مل سکتا ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس دن کاٹے مطلب دس دن تک یہ بھی اپنے بال ناکھن چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ میں کاٹے گا تو اسے بھی قربانی کا سواب ملے گا تو اگر آدمی عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات یہ روایت صحیح ہے یاد رہے کہ یہ روایت صحیح ہے علمارفہ و تاریخ میں اس کی توسیق موجود ہے امام ابن عجر عمل نے اس کو صدق کا اس لئے یہ روایت صحیح ہے تو بہرحال یہ واجب نہیں ہے ضرور نہیں ہے اگر آدمی پابد نہیں کرتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آدمی بال ناکھن کاٹ لے قربانی جو نہیں کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ایک سوال ہے میرے دوست ہے بہت زیادہ تھوڑا زد مدار اور یہ بحث کرنے وہ حل کرتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ نیاز فاتحہ دم غلط نہیں ہے وہ اور نیاز فاتحہ کہیں اگر کہیں لکھا ہوا نہیں کرنا چاہیے تو بتایا ہم کو حق حدیث سے حصہ ثابت ہے کہ نہیں ہم تب نہیں کریں گے وہ زیادہ ہی بحث کرتے ہیں دینی معاملے لے کے تھوڑا سے ہی سوڑے اس پہ توجہ دے تھوڑا سے ان پہ میرے کو تھوڑا مسئلہ اس کا وطات یہ حل کر دیجئے یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے پوچھئے رہے ہیں کہ ان کا کوئی ساتھی ہے کوئی دوست ہے جو ان سے یہ کہتا ہے کہ نیاز فاتحہ نہیں کرنا چاہیے ایسا کہاں لکھا ہوا یعنی کوئی ان کا ساتھی جو ان سے کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہوا بتا دو کہ لکھا ہو کہ نیاز نہیں کرنا فاتحہ نہیں کرنا تو ہم نیاز فاتحہ کرنے سے رکھ جائیں یعنی منع کہاں ہے یہ بتاؤ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ منع کہاں ہے یہ بتاؤ تو اس اسلحے میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں وہ یہ اسلامی جو حکامات ہیں وہ ان کو ہم دو قسموں میں باٹھ سکتے ہیں وہ حکامات جو عبادت سے متعلق ہیں وہ حکامات جو معاملات سے متعلق ہیں تو عبادت کے اس اسلحے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ عبادت میں آپ کو کچھ بھی کرنے کے لئے ثبوت چاہیے وہاں آپ یہ سوال کروگے کہ یہ چیز کہاں بتائی گئی ہے اگر وہ چیز کا ثبوت نہ ہو تو آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے اور معاملات میں معاملات میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا چیز منع ہے یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں کوئی آپ کو روکے تو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے عبادت کے مسئلے کو اور معاملے کے مسئلے کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے اور یہ اصول یہ ذابطہ کہ دونوں کو الگ رکھنا ہے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دو اصول دیئے ہیں یہ دونوں فرق کیا ہے چنانچہ مستان آمد کی روایت ہے حدیث میں بارہ ہزار پانچ سو چوالس اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو دنیای معاملہ تو فَأَنْتُمْ عَلَمُوا بِهِ تو تم بہتر جانتو اور ایک روایت میں فَشَانَكُمْ جیسا چاہو کرو یعنی کوئی دنیای مسئلہ ہے جیسے کھانے کا مسئلہ ہے پینے کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس میں تم جیسا چاہو کرو مطلب بائی ڈیفالٹ آزادی دے دیا اب اگر ان دنائی معاملات میں کسی خاص مسئلہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے نشان دے کر دیا وہ یہ نہیں کرنا صرف اس سے رکھنا ہے بلکہ بائی ڈیفالٹ اللہ کے نبی آزادی دے رہے ہیں کہ دنائی معاملات میں جو چاہو کرو تو یہ ایک اصول ملا کہ معاملات میں ہمارے لئے سب جائز ہے اللہ یہ کی دلیل مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن آگے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی مسئلہ تو میرا ثبوت مانگوں یعنی میری طرف رجوع کرو تو یہاں دیکھئے اللہ کے نبی نے ایک الگ اصول دیا ہے معاملات کے مسئلے میں کہا تھا سب تمہارے لئے جائز ہے مطلب جس سے نہیں روکا گیا وہ تمہارے لئے جائز ہے بائی ڈیفالٹ جائز ہے رکنا اس سے جس سے منع کیا گیا عبادات میں بائی ڈیفالٹ منع ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اتنی عبادت کے جتنی عبادت تم کو بتائی جائے فَإِلَيَّ اگر دین کا مسئلہ ہو تو ہماری طرف رجوع کرنا ہے یہ ذابطہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس ذابطے میں اللہ کے نبی اسے ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دین کے مسئلے میں کچھ بھی کرنے کے لئے سبوت چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع نہیں ہے ہم کریں گے اللہ کے نبی اسے ہم نے دین کے معاملے میں کیا کہا ہے کہ دین کا مسئلہ ہے تو ہماری طرف رجوع منع نہیں ہے اس لئے کریں گے یہ پہلے والے مسئلے میں چلے گا معاملات میں وہاں آپ یہ کہیں منع نہیں ہم کریں گے لیکن دین کے معاملے میں عبادت کے مسئلے میں آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ منع نہیں ہے اس لئے ہم کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی اسے ہم نے بائی ڈفالٹ ساری چیزوں کو منع کر دیا اور صحیح مسلم کے روایتیں ہم آئیشہ رضاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اسے ہم فرمایا اس پر ہمارا حکم نہیں تھا یعنی اس پر ہماری تعلیم نہیں تھی فہوا ردن وہ ریجیکٹڈ ہے تو ذرا یہ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں آپ صل اللہ سے ہم فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی بھی عبادت کی اور ہماری تعلیم نہیں تھی اس پر تو ریجیکٹڈ ہے تو جو شخص کہتا ہے کہ نیاز فاتحہ منع کا ہے تو اس سے پوچھا جائے بھئی اس کا ثبوت کا ہے کیونکہ اللہ کے نبی اسے ہم نے عبادت کے مسئلے میں کہا ہے کہ اگر ہماری تعلیم نہیں تو ریجیکٹڈ ہے تو اگر نیاز اور فاتحہ پر نبی کی تعلیم نہیں دکھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں بتا سکتے تو اس حدیث کی روح سے ردن وہ ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں مسئلہ عبادت کا ہے فاتحہ وغیرہ کا ہے تو یہ مسئلہ اپنی منمانی کو ہی نہیں کر سکتا ہے عبادتوں میں منمانی بلکل نہیں جس کی جو مرضی ہے عبادت بلکل نہیں ارے بھائی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ اس کے رسول نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے آدمی ان کو پورا ہی نہیں کر پا رہا ہے اور یہ جو دنیا والوں نے بنا کے رکھی اپنی طرح سے جس کی کوئی حیثیت نہیں جو اللہ اس کے رسول کیاں ریجیکٹڈ ہے ان کو کرنے کے لیے بہنسوں مباہزہ کرتا ہے پانچ ست کی نماز ہو رہی ہم سے نہیں ہو رہی ہے ایک بندہ ایک وقت کی رہ ماننے پڑتا نیاز فاتحہ کر رہا ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ نے فرض کیا قرآن میں ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے وہ عبادتیں بندہ نہیں کر رہا ہے اور وہ عبادتیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا رسول نے نہیں دیا وہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کو رسول نے منع نہیں کیا ہم ایسا کریں گے تو جو عبادتیں اللہ اس کی رسول نے حکم دی وہی کرنا ہے اور عبادت کے مسئلے میں اللہ اس کی رسول نے اگر کوئی عبادت نہیں سکھ لائی ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں آپ کے سامنے بلکہ وہ روایت حدیث ہے سنندارمی کی ایک روایت ہے امام دارمی رحملہ نے حسن سنہ سے ایک روایت نکل کی کہ کوفہ کے مزید میں کچھ لوگوں نے ایک الگ انداز سے عبادت کرنا شروع کیا تو عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ انہوں کو بتایا گیا کہا کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ اکبر اور سبحان اللہ ایسے تسبیحات پڑھتے ہیں ایک اٹھا ہو کے کنکر پتھر اٹھا کے اس پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں استعمائی شکل میں تو یہ جا کے بتایا گیا عبداللہ ابن مرسود کو انہوں نے جب سنا تو کہا کہ تم لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا انہوں کو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہا گیا کہ آپ موجود تھے آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی اپنا موقف رکھنا مناسب نہیں سمجھا آپ ایسا کریں کہ آپ آکے ان کو خود سمجھا دیں تو عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ مزید میں آئے اور ان سے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن مرسود رضی اللہ نے اس میں برائی کیا ہے ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ نے کہا اور عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے نمیسے ہم کے گھر کے سامان پورانے نہیں ہوئے کپڑے پھٹے نہیں برطن ٹوٹے نہیں اور تم لوگوں نے یہ بیدتے ہی جاد کر لیا بتائیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے وہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے سبحان اللہ یہ نیاز فاتحہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ ہی تو کر رہے تھے اللہ اوبر کر رہے تھے الحمدللہ کر رہے تھے سبحان اللہ اس میں اپنے حساب سے انہوں نے کہا کیا ہماری کیا گلتی اس لیے انہوں نے کہا ماں اردنا اللہ خیر ہم کوئی بری بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو خیر کرنا چاہیتے ہیں نیا دین آ گیا ہے یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ سے بہتر دین آ گیا ہے یا پھر تم لوگوں نے تم لوگ گمراہ ہو گئے برباد ہو گئے تم لوگ دو باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے اگر ایک نئی عبادت آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب صحابہ سے بہتر دین آپ کے پاس ہے یا پھر ایک صحابہ سے بہتر دین آپ کے پاس ہے دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے اگر عبادت کا کوئی ایسا طریقہ آئیڈیا آپ کے پاس ہے جو طریقہ نبی کے پاس نہیں تھا صحابہ کے پاس نہیں تھا تو وہ طریقہ یا تو ان کے طریقے سے بہتر یا بتر تو یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ عبداللہ ابن مسعود رضے اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ یا تو تم صہابہ اکرام سے بہتر دین پا گیا ہو یا ان سے بتر دین تم نے اپنا لیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا اور کہا جب تک تم لوگ یہ سب بیدتیں ختم نہیں کرو گے میں نماز پڑھنے میں آ روم digo لوگوں نے وہ بیدت ختم کی وہ روکا تب عبداللہ ابن مسعود رضو مسجد میں آنا شروع کیا اور آج ہم کتنی آسانی سکے دیتے ہیں کہ نیاز فاتحہ منہ کا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود تو ان کی تاہید کرتے ہیں کرو بہت اچھی بات ہے منہ کا کرو تو میرے بھائیو یہ بیدتیں بہت بڑی مصیبت ہوتی ہیں قرآن و حدیث میں جو عبادتیں بتائی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں کیا وہ کافی نہیں ہے یا انہیں ہم بجال چکے ہیں کر چکے ہیں پھر بھی ہمارے پاس وقت بچا ہے کچھ اور کریں ایسا کچھ یہ کتنی بڑی بندی سیوی کی بات ہے کہ جو اصل عبادتیں ہیں وہ ہم کری نہیں کر رہے ہیں جن پر پوری دنیا کا اتفاق ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے آپ پانچ عویت کی نماز پڑھیں کون آپ کو روک رہا ہے آپ تحجت پڑھیں کون آپ کو روک رہا ہے آپ صدقہ خیرات کریں کون آپ کو روک رہا ہے آپ نمازوں کے بعد ذکر و عذکار کریں کون آپ کو روک رہا ہے آپ صلاتِ اشراق پڑھیں کون آپ کو روک رہا ہے آپ نمازِ استخارہ پڑھیں کون آپ کو روک رہا ہے کتنی ساری عبادتیں ہیں صبح و شام کے عذکار پڑھیں کون آپ کو روک رہا ہے بہت ساری عبادتیں ہیں جن سے کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں وہ ثابت شدہ عبادتیں وہ سب چھوڑ کے آپ انہیں عبادتوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جس سے بہت ساری لوگ منع کر رہے ہیں یہ کہاں کیا کلمند دی ہے کہ کس نے آپ کو سکھا دیا تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری عبادتیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں وہ درست نہیں ہے جو عبادت قرآن دیسے ثابت ہے صرف اسی کو انجام دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو اور آئیڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے اور تحریری سوالات دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کی یاد دلا دیں کہ اگر آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھینا چاہتے ہیں اس کا جواب معلوم بنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم تک بھیجائیں یا آپ چاہیں تو آئیڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آپ چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال ہم تک بھیج دیں البتہ خواتین ویڈیو آئیڈیو میں نہ بھیج کر صرف تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم تک بھیجنے کی کوشش کریں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آئیڈیو میں آتے ہیں انہیں جوابات کے لئے ہم پہلے منتخب کرتے ہیں تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ ویڈیو اور آئیڈیو ہی میں اپنے سوالات ہم تک بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب ہیں ان کا بھی آپ خیال لکھیں مثلا آپ کم سے کم الفاظ میں سوال کریں اسی طرح سے وہ سوال کریں جن کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال پوچھتے ہوئے سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کا سوال ہم تک پہنچتا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا جواب آپ تک پہنچائیں جو صحیح جواب ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو اگلے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک بھائی کے سوال ہے خسی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے دیکھیں اس طرح کے سوالات کے پیچھے کچھ اصولوں سے لاعلمی ہوتی ہے یہ سوال اصل میں ٹھیک نہیں ہے کہ خسی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے خسی جانور کی قربانی کا ثابت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ خسی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور میں جو عیوب بتائے ہیں وہ صرف چار ہیں یعنی جن عیوب والے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے وہ صرف چار ہیں یہ حدیث بار بار کئی سوالوں کے جواب میں عیب میں یہ عیب نہیں آتا ہے جانور کا خصی ہونا یہ عیب ان چاروں میں سے نہیں ہے ہم اس بات پر نہیں بحث کر رہے ہیں کہ یہ عیب ہے یا نہیں ہے اگر عیب نہیں مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر عیب مانتے ہیں یہ کتنا بڑا ہی عیب کیوں نہ ہو جانور کا خصی ہونا یہ کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ ہو لیکن یہ ان چار عیب میں سے نہیں ہے جن کو گناہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اس کی قربانی ہوگی اس لئے خصی جانور کی قربانی اس پر کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتا جو لوگ کہتے قربانی نہیں کر سکتے یہ کہتا نا عیب ہے عیب ہے لیکن اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی یہ تمہیں کس نے بتایا اللہ نے بتایا اللہ کے رسول نے بتایا یا تم پر وہی آئے گئی کس نے تم کو بتایا کہ یہ قربانی نہیں کر سکتے اگر کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوتا کوئی عیب دار جانور کی قربائی نہیں ہوگی تو تمہارا کہنا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن ایسا تو قرآن میں نہیں ہے ایسا تو حدیث میں نہیں ہے کہ عیب دار جانور کی قربائی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ فلا فلا عیب والے جانور کی قربائی نہیں کرنی ہے اور ان عیوب میں یہ خسی والی بات نہیں آتی ہے تو اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمندی کی کوشش کریں اصول سمندی کی کوشش کریں کہ جن عیوب کو شریعت نے قربائی سے مانے قرار نہیں دیا ہے ان عیوب کو آپ قربانی سے مانے نہیں کر سکتے خسی یا عیب ہو یا نہ ہو لیکن اگر عیب ہے قربانی سے مانے شریعت میں نہیں بنایا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی نہیں بنا سکتے جہاں تک آپ کے خاص اس سوال کی بات ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں یعنی آپ نے ایسا کیا ہو تو دیکھیں اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر تی نجار 122 اور کئی کتب میں ایسی روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کردہ جانمر کی قربانی کی ہے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں اگر سب سے غنیمت والی روایت یا سب سے زوف میں بھی سب سے کم جس میں زوف ہو اس کی بات کریں تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ کانا ادھا اراد ایوزہیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے ارادہ کرتے تھے اس طرح کبشینی عظیمین سمینین تو آپ دو بڑے موٹے جانور چونتے تھے اقران املہین مطلب خوبصورت اور اچھے جانور اور موجو آئین خسی کردہ جانور تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو خوبصورت اور اچھے جانور قربانی کرتے تھے تو وہ دونوں خسی کیے ہوئے ہوتے تھے یہ ابن ماجہ کی حدیثی حدیث عمر 3122 اس میں زوف ہلکا لیکن بہرحال اس میں بھی زوف ہے کیونکہ اس میں جو ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل سکہ راوی ہیں صدوق راوی ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کو ضعیب بھی کہا ہے بہت سارے لوگوں نے ان کو سکہ بھی کہا ہے لیکن کم سے کم اتنی بات ہے کہ یہ سچے راوی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کئی طرح کا استراب والی بات پیش کی ہے کبھی کچھ طرح سے بیان کیا کبھی کسی طرح سے بیان کیا یہ خسی والی بات کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے کسی میں اور کچھ بات ہے خود اسی روایت میں دیکھیں انعائشتہ او انعبی حریرتہ برحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مائشہ اور ابو حریر دونوں میں سے کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے الٹ پلٹ کیا ہے اس لئے اہل علم نے استراب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو اگر آپ خاص ایسی روایت تلاش کر رہے ہیں جس میں یہ لکھاؤ کہ نبی نے ایسے جانور کو لاکی قربانی کیا جس کو خصی کیا گیا تھا تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اپنے جگہ پر ثابت ہے کہ اگر خصی کردہ جانور کی کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے جو گنایا ہے کہ فلا فلا عیب دیکھنا ہے اس میں یہ خصی والا عیب نہیں ہے خلاصہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی سے متعلق جو سریح روایتیں ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں البتہ اصولی طور پر ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا امی دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا توحید کے بنیاد پر بھی تو دیکھیں ایمہ عربہ میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا یہ فتوہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور اسی وجہ سے علمائیں حنابلہ کا یہی ماننا ہے اکثر لوگوں کا بلکہ تقریباً سمجھئے سارے حنبلی علماء اس پر متفق نظر آتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے ان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور کافر کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب یہ صرف ٹائٹل نہیں دینا ہے بلکہ حنابلہ کا فتوہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو اگر وہ مر گیا تو اس کی نمازی جنازہ نہیں اور کافر ہے اور اس کے باب کا انتقال ہوا اس کی پراپرٹی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا یعنی ایک بے نمازی ہے اس کے اگر اببہ مر گئے تو اس کے اببہ کے مال میں اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہے مثلا کسی کے تین بیٹے ایک بیٹا بے نمازی یا دو بیٹا نماز پڑھنے والا تو اس کی جب جائداد بٹے گی تو جو نماز پڑھنے والا بیٹا اسی کو ملے گا جو بے نمازی بیٹا اس کو جائداد نہیں ملے گی یہ حنبلی مسلک کا فتوہ ہے کہ یہ کفر ہے اور حقیقت میں ان کے پاس دلائل ہیں اور بہت مضبوط دلائل ہیں میں ایک روایت آپ کے سامنے بتاؤں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 82 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ بین الرجلی و بین الشرکی والکفری ترک السلا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو فاصل ہے جو دیوار ہے وہ نماز پڑھنا یا نماز کو چھوڑنا یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے لیکن اگر اس نے نماز چھوڑ دیا تو یہ دیوار کو ڈھا دیا اب وہ کفر اور شرک کے کوئے میں گر پڑے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا یہ حدیث بتاتی ہے بظاہر یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے لیکن بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ کافر تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا کافر نہیں ہوتا ہے کفروں دونہ کفر والی اسطلعہ استعمال کرتے ہوں کہ وہ چھوٹا موٹا کفر ہے یعنی اس کفر سے وہ شریعت کے باہر نہیں چلا جاتا ہے یعنی حقیقی اور کلی طور سے کافر نہیں ہو جاتا ہو بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا تو اس گناہ کو بہت بڑا بتانے کے لیے اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا ہے لیکن وہ حقیقت میں جو عام کفار ہیں اس طرح سے نہیں ہو جاتا یہ کچھ اہل علم کی راہ ہے شیخ علوانی رحمل اللہ کی باقاعدہ ایک کتابی ہے چھوٹا سرسال ہے حکم تاریخ السلط اس میں شیخ علوانی رحمل اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کیا بہت ساری روایت پیش کی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ بے نمازی کو ہم پوری طرح سے کافر نہیں مان سکتے بلکہ وہ مسلمان ہی شمار ہوگا اگر وہ معاہید ہے تو لیکن یاد رہے کہ اگر جن علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز چھوڑنے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا بہت برابر ہے اس میں سے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں دو چیزیں بہت واضح ہونا چاہیے پہلی بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کے نظر میں نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہ سگیرہ نہیں گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا لاؤس بھی ہے نماز چھوڑنا بہت بڑا لاؤس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اگر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے کسی بھی آدمی کو پرکھنا ہونا کہ آدمی ٹھیک ہے برا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر نماز یہ میار ہے پرکھنے کا کہ نماز سے پرکھنا چاہیے اگر وہ نمازی ہے تو ٹھیک ہے نمازی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے چنانچہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب یہ فیصلہ کرے گا کون اچھا کون برا تو نماز ہی پر پرکھا جائے گا اگر اس کی نمازیں ٹھیک ہیں تو آدمی ٹھیک ہے اور اس کی نمازیں خراب ہیں تو آدمی تو نماز وہ میار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر تولے گا قیامت کے دن اور اسی میار پر فیصلہ کرے گا کون اچھا ہے کون برا تو یہ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں بہت بڑا گناہ ہے اس لئے اس کو حلقے میں لینا چاہیے یہ پہلی چیز ہے دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز چھوڑنے والے کو آزادی نہیں دی جا سکتی یہ ذہن میں رکھے یعنی اگر واقعی اسلامی قانون نافذ ہو تو اسلامی قانون اور اسلامی اصولوں سے اسلامی قوانین کی روح سے کسی بھی شخص کو یہ آزادی نہیں دیا سکتی کہ مرضی نماز پڑھے اور نامرضی نماز چھوڑ دے یہی وجہ ہے کہ اللہ اگر مسلم کے دور میں جو منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز میں پہنچے رہتے تھے کیونکہ نہیں پہنچتے تو ان کو سزا دی جاتی اس لئے جو منافق تھے جو اندر سے کافر تھے پس مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے اوپر اوپر سے کہہ رکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں وہ بھی نماز میں پہنچتے تھے گرتے پڑھتے پہنچتے تھے لیکن پہنچتے تھے کیونکہ جانتے تھے اس سے چھٹی نہیں ہے تو اسلامی حکومت جہاں نہیں ہے لوگ نماز نہیں پڑھنے وہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتی سچی اسلامی حکومت واقعی تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں دیا سکتی نماز پڑھنا پڑتا نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو چھٹی نہیں اس کی الگ الگ سجا ہے میں اس تحصیل میں نہیں جاؤں گا کیا کیا سجا ہے لیکن بہرحال یہ تیہ ہے کہ کسی کو آزادی نہیں دیا سکتی یہ دوسری بات اپنے سے رکھیں ساتھ میں ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ جن حدیثوں میں آیا ہے کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے کفر کرا کام کرتا ہے تو ہمیں ان حدیثوں کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے ایسا نہیں اس کفر کی تعویل کرتے کچھ اور تجمہ کریں کافر ہے کافر ہے ہاں یہ اور بات تھی اس کفر سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا لیکن اس ٹائٹل کو ہم اس سے نہیں ہٹا سکتے ہمارا کہنا ہے کہ جو بھی نماز نہیں پڑتا یہ کفر کا ٹائٹل اس پہ چسپا کرنا چاہیے ورنہ اگر ہم نے یہ ٹائٹل ہٹا دیا تو بتائیے ان وعیدوں کا مطلب کیا رہ گیا یعنی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لئے کفر کا استعمال کیا اگر ہم وہ ٹائٹل ہٹا دیں تو کیا مطلب رہ گیا ان حدیثوں کا اس لئے اگر امام محمد رحمل اللہ یا حنابلہ کی طرح سے جو لوگ کافر کہتے ہیں بہت اچھی بات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم بہت زیادہ اس فتوے کی مخالفت بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ فتوہ خیر ہی لاتا ہے لوگوں کی بلائی کرتا ہے اس لئے ہم بہت زیادہ اس کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا میں لوگوں نے کہہ دیا بہت مضبوط دلال ہے مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے بظاہر یہ حدیث اسی پر دلال کرتی ہے البتہ دوسرے علماء کی رائقہ بھی ہم احترام کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے تو کم سے کم کفر کا ٹائٹل تو اس کے ساتھ رہنے دیجئے مطلب کہیے کہ وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا لیکن ہے تو کفر والا کام جو اس نے کیا اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں اسلامی قانونی ہے کہ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا لیکن کتنا روبے دینار اگر کوئی روبے دینار چوری کرتا ہے یعنی ایک دینار کا چوتھا حصہ چوری کرتا اسی کا ہاتھ کٹا جائے گا جیسے آج کوئی پانچ دس روپیہ کسی کے جیب سے نکال لے اسلامی حکومت ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چور نہیں ہے جس نے لاکھ روپیہ چوری کیا اس کا ہاتھ کٹے گا وہ چور ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اب جس نے دس پانچ روپیہ چورایا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن وہ چور ہے ہم یہ ٹائٹل نہیں اٹھا سکتے کہ اس تو چوری نہیں کیا تو ایسے کفر کا مسئلہ ہے کہ جس نے جو بھیانک بھیانک کام کی اسلام سے نکلنے والے وہ کافر ہے اسلام سے نکل گیا لیکن جس نے نماز چھوڑا وہ بھی کافر ہے وہ اس نے بھی کفر کیا ہے لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا کفر نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے نکال دے لیکن یہ ٹائٹل تو اس کے لئے بنتا ہے اور ہم یہ ٹائٹل نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کو ہٹا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بچتا ہے خلاصے کلام یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے گرچہ ہم پوری طور سے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن کفریہ کام کر رہا ہے ہم اسے کفر سے پوری طرح سے بری بھی نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کا پروگرام ہم انہی سوالات اور انہی جوابات پر ختم کرتے اور آخر میں پھر آپ سے گزاری کرتے کہ اگر آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر اپنے سوالات ویڈیو ایڈیو یا تحریری شکل میں جس طرح چاہیں بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ تو پہنچائیں لیکن یاد رہے کہ اس سوال پوچھتے ہوئے آپ اس کے آداب کا پورا خیال لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو فرضی لایانی سوال نہ ہو اور سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ شروع میں یا آخر میں اپنا نام ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال لکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہم کوشش کریں گے اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی